سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو تسلیم کی آزمائش کا بھی ذکر ہے کہ آپ کو آپ کے گاؤں والوں نے بہت ظلم کیا اس طور پر کہ بچپن سے ہی آپ اس چیز کی تلاش میں تھے کہ ان کا پورا گاؤں ستارہ پرست ہے سورج پرست ہے چاند پرست ہے پھر یہ ہے کہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے الگ الگ انہوں نے خدا بنائے رکھے تھے جیسے آپ بھی ہیں آج جس ملک میں یہاں تو ان کے خداوں کا حساب و کتاب بھی نہیں ہے معلوم تک نہیں کہاں تک پہنچتی ہے تعداد ابراہیم علیہ السلام ایسے علاقے میں تھے جہاں کسرت سے لوگ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوچھتے تھے اور جب تھوڑی سی جوانی آئی تو آپ کے دل میں ان تمام چیزوں سے نفرت تھی کہتے تھے نہیں یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے بدن پر بیٹی ہوئی مکی کو نہیں آٹا سکتے کیسے ہو سکتے ہیں اس کے بعد ان کے گاؤں والے سال میں ایک مرتبہ میلے کے لئے باہر جایا کرتے تھے پورا گاؤں جاتا تھا آپ نہیں جاتے تھے سب چلے گئے تو اس دن عزت ابراہیم علیہ السلام یہ بت خانے میں آئے جہاں سارے بت رکھے ہوئے تھے تو یہی بتوں سے بات کرنا شروع کی ہے کسی کو ہلا رہے ہیں کوئی جواب دے گا کچھ کھانا لے کر کے آئے ان کے سامنے رکھیں شاید بہت دن سے تم بھوکے ہو کھالو کوئی کھانی رہا ہے تو کسی کو مارا کوئی بچا نہیں رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دیر تک ان بتوں کے ساتھ یہ اس طرح معاملات کرتے رہے کسی بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں پھر آپ نے ایک کلھاڑی لیا اور سب کو توڑنا شروع کیا مارا سارے بتوں کو مار کے گرایا اور ایک بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلھاڑی رکھ دی ڈال دی اور آگے ہیں سکون سے بیٹھیں شام میں جب لوگ آئے اپنے خداوں کی یہ درگت دیکھی تو آگ بگولہ ہو گئے کسی نے کیا ہے سب تو سب جیسے یہاں پر بھی مرچی لگتی ہے اگرچہ جھوٹے خدا کیوں نہ ہو میرے عزیزو دماغ اگر ہے تھوڑا سا بھی سنس موجود ہے تو خدا اس کو مانو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ان پتھروں کو بھی پیدا کیا میں اس اب کے لئے دعوت ہوں اب سارے گاؤں والوں نے پوچھا یہ کون کیا کس کی ہمت ہے سب نے کہا سنا ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداوں کو نہیں مانتا شاید اس نے کیا ہوگا سب انہیں مشورہ کیا بلاو اس کو سب کے سامنے پوچھتے ہیں کیا یہ تم نے کیا تو بلا کر کے پوچھتے ہیں قَالُ اَنْتَ فَعَلْتَ حَذَا بِعَلِحَتِنَا يَا اِبْرَائِيمِ اے اِبْرَائِيمِ تم نے ہمارے خداوں کے ساتھ ایسا کیا ہے یہ دیکھو سب ٹوٹے پوٹے گرے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ نہیں یہ تو ان کے بڑے نہیں کیا ہے ایک بڑا باقی تھا ان کے بڑے نے مارا ہوگا فَسْأَلُهُمْ اِنْكَانُ يَنْتِقُونَ ارے کس نے کیا 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 چھوڑو انہی سے پوچھ لو کس نے مارا ان کو ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں یا تو وہ سب باقی مرے ہوئے ہیں ایک زندہ ہے اس سے پوچھو بھائی تیرے چیلوں کو کس نے مارا اگر وہ بات کرتے ہیں اِنْكَانُ يَنْتِقُونَ بات کر سکتے ہیں تو پوچھو ان کو سبوں نے کہا کہ ہم ان سے کیسے پوچھیں گے وہ بات نہیں کرتے ہیں وہ بات چیت نہیں کرتے ہیں کہا بچاتے بھی نہیں اپنے آپ کو کہا نہیں ہرکت نہیں کرتے کہا کسی کو مارتے بھی نہیں کہا نہیں کرتے اُفِّل لکھم تمہارے لئے لعنت ہو لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ اور ایسے ایسے اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئَمْ بَلَا يَدُرُّكُمْ جہاں تمہیں نفع دے پاتا ہے نہ نقصان پہنچا پاتا ہے ایسی کی تم عبادت کرتے ہو غصے میں آگئے ہیں اب یہاں پر دیکھئے ایک قائدہ یہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وہاں جھوٹ نہیں فرمایا وہاں کہا ان کے بڑے نہیں کیا ہوگا آپ نے یہی فرمایا نا تو در حقیقت عبراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ ارادہ تھا ان کا بڑا تو میں ہی ہوں اس کو کہتے ہیں زو مانا دو مانے والی بات ہے آپ یہ مانا مراد لے رہے ہیں ان کے بڑے نے مارا ہو مطلب یہ ہے کہ آپ اور ان کے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ ان کا بڑا تو ایک بھت جو موجود ہے اس کو کہہ رہا ہو گئے تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب یوں جواب دیا تو انہوں نے کہا اب اس کو چھوڑا نہیں جائے حر رقو ہو اس کو جلا دیا جائے آگ میں جلا دیا جائے تو سب لوگوں نے عبضت عبراہیم علیہ السلام کو قید کیا اس وقت ظالم بادشاہ نمرود کی بھی حکومت رہی تھی اب لکڑیاں جمع کی گئیں اتنی لکڑیاں سارے لوگ لا کر کے جمع کیا اور آگ لگائے ایک مہینے تک آگ لگائے لگائے یہاں تک کہ آگ کے شولِ آسمان تک پہنچ رہے تھے اتنی بڑی آگ ایک انسان کو ڈالنے کے لئے یہ انتقام کی آگ ہے آدمی جب بہت غصے میں آتا ہے تو چھوٹی چیز کو بھی زیادہ تیزی سے مارنے کی کوشش کرتا ہے یہ انتقام کی آگ ہے دیکھتے نہیں آج جیسے مثال کے طور پر آپ کے جسم پر مچھر بیٹھتا ہے کبھی کاٹتا ہے زور سے تھپڑ مارتے ہیں جبکہ وہ خالی انگلی لگانے سے بھی مر جاتا ہے کیوں؟ انسان کے اندر انتقام کی آگ جب ہوتی ہے تو بہت تیزی سے مارتا ہے بیچارے مچھر کو تو مارائی لیکن اپنا بھی لال کر لیا ہوتا اسی ہے انسان کی انتقامی آگ ہے یہی انہوں نے کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا تھا اتنی بڑی آگ کہ آسمان تک پہنچ رہے ہیں اس کے شولے ایک مہینہ جلایا آپ آج بھی دیکھیں امریکہ اسرائیل یہ ظالم طاقتیں بڑے بڑے تو بڑے بڑے میزائل لے کر ان بچوں پر گرا رہے ہیں فلسطین کے جن کے ہاتھوں میں پتھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں اور ڈر اتنا ہے ان کو ابھی چند دن پہلے رمضان سے پہلے ایک جنازہ جا رہا ہے جنازے پر ان لوگوں نے اٹیک کیا ایک جنازے کے ساتھ تقریباً سو دیوڑ سو اور مر گئے ہیں جنازے پر یہ ظالم نہیں ہے تو اور کیا ہیں ان کو دل میں خوف ہے اسلام سے میاں وہاں تو نہتے لوگ ہیں جب فوجی ان کو شوٹ کرتے رہتے ہیں اللہ اکبر وہ فلسطینی بچے کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھاتے ہیں کنکریاں اٹھاتے ہیں مارتے ہیں ان کو وہ پتھروں سے اور کنکروں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ بڑی بڑی توپوں سے مقابلہ کر رہے ہیں مردانگی ہے تو یہ تمام ہتھیار چھوڑو اور ان بچوں کے ساتھ بغیر ہتھیار کے لڑکے تو دکھاؤ لڑکے تو دکھاؤ تمہارے پاس طاقت کا پورا امبار ہے پھر بھی ڈرے ہوئے ہو پھر بھی ڈرے ہوئے ہو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تم نے تو پورا توڑ کر کے رکھ دیا ہے ملک شام کو تباہ کر کے رکھا ہے عراق کو پورا سلا دیا ہے یمن میں خانہ جنگی کر دیا ہے بچا کیا ہے پھر بھی تمہیں خوف ہے کس چیز کا ہے یہ مسلمان اگر سمجھ لیں تو پھر ان کو کوئی سلا نہیں سکے گا یہ خوف جو ان کے اندر ہے تمہاری مردانگی کا نہیں تمہارے چہروں پر اللہ نے ایک نور رکھا ہے جو کافروں پر بھاری ہے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے ایک روب رکھا ہے یہ من جانب اللہ ہے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کنکری اٹھا کے مارتے ہیں وہ عبابیل کی کنکری سے کم طاقت نہیں رکھتی اس لئے کہ پاور اللہ کی طرف سے آئی جاتا ہے میرے عزیزو آج دنیا چھوٹی طاقت کو بہت بڑی طاقت سے مارنے کی کوشش کر رہی ہے یہ انتقامی آگ ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کیا گیا اب دیکھئے تو ذرا سئی آگ تو جلایا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی بات آئی ڈالے گا کون کیونکہ قریب جو بھی جائے گا وہ بھی جلے گا وہ بھی جلے گا آگ میں ڈالنا بھی تو ہے اتنی گرم آگ ہے کہ کافی دور سے اس کے تپش محسوس کی جا رہی ہے اس کی گرمی بہت دور سے آ رہی ہے تب پہلی مرتبہ منجنیک بنائی گئی منجنیک کیا ہے توپ جس کے اندر گولہ رکھ کر کے اڑایا جاتا ہے لوہے کی ایک منجنیک بنائی گئی اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور پھر اڑایا گیا کتنی دور سے کافی دور ایک محل پر رکھ کر وہ جگہ آج بھی ہے بابل عراق میں ہم جب بغداد کی زیارتوں پر جاتے ہیں تو وہ علاقے دیکھتے ہیں جہاں پر ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانی کی کوشش کی تھی آگ میں اڑایا گیا منجنیک میں رکھ کر جب اچھل کر کے آپ آگ میں آئے ہیں کتنے بہت مختصر سا عرصہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا اے جبرائیل جاؤ میرے خلیل کو پکڑ لو ابراہیم علیہ السلام پوچھو جاؤ حضرت جبرائیل آئے کہتے ہیں اللہ کا حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں میرے مولا سے میرے رب سے وہ جانتا ہے یہ انبیاء اکرام کا ایمان ہوتا ہے ہاں انبیاء اکرام کا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہٹے رب تعالی فرماتا ہے قلنا یا نارو کونی بردن وسلاما علیہ ابراہیم اے آگ ہمارے ابراہیم پر تھنڈی ہو جاؤ اللہ کا یہ حکم آنا تھا حدیث پاک میں ہے وہ آگ ایسی تھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی تھنڈک میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے باغیچے کی ہوائیں چلتی ہیں تھنڈے باغیچے کی لیکن اتنا ہی نہیں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب تھنڈی ہو گئی تھی سب تھنڈی تھی کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا یا نارو اے آگ تو دنیا میں جہاں آگ تھی سب نے کہا کہیں ہمارے لئے تو حکم نہیں ہے اللہ نے آگ کو مخاطف فرمایا ہر آگ تھنڈی ہوئی تھی پتہ یہ چلا کہ نبی کے وسیلے سے ہر آگ تھنڈی ہوئی جاتی نبی کو جس آگ میں ڈالا جا رہا تھا وہ بابل عراق میں تھی لیکن اللہ نے فرمایا آگ تھنڈی ہو جا تو دنیا بھر کی آگ تھنڈی ہوئی یہ انبیاء اکرام کے صدقے اور وسیلے سے ملنے والی فائدے ہیں اب سنیے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کب تک رکھا گیا کئی نبائیت ہیں تین دن تک تھے بعض میں ہے چالیس دن تک تھے اس کے بعد سبوں نے سوچا کہ اب تو ابراہیم کا سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا راک ہڈیاں بھی جل گئی ہوں گی چمڑے سب جل گئے ہوں گے تمام چیزیں اب خاک میں مل گئی ہوں گی ظاہر سی بات ہے وہوں نے اپنے اوپر خیاس کیا ہوگا اپنے اوپر دیکھ کر کے سوچا ہوگا ہماری انگلی جاتی ہے تو جلتی کیسی ہے اسی لئے میں نے چند دن پہلے کہا تھا نبیوں کے کسی بھی کام کو اپنے اوپر مت سوچنا ہم جیسے ہیں ویسا ہو جائے گا نہ ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کھلی تو کپڑے جھٹکتے ہوئے باہر نکلے بدن کا بال تو چھوڑو کپڑے کا روان بھی نہیں جلا تھا کپڑے کا روان بھی نہیں جلا تھا صحیح سلامت باہر آئے یہ دیکھ کر کے جتنے تھے سب وہاں ایمان لیا ہے ہم ابراہیم کے خدا پر ایمان لاتے ہیں ہاں اب سنو میرے عزیزو اب خدا کون ہے ایک تو وہاں دیکھا مار رہے ہیں کلاری سے اور کوئی بچا نہیں رہا ہے اور یہاں آگ میں ڈالا جا رہا ہے فوراں رب بچا رہا ہے وہ ہمارا خدا ہے قرآن یہی بتاتا ہے اس خدا کی عبادت کرو جو تمہارے لئے آگ تھنڈی کر سکتا ہے میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین رکھو اور جو بنیوی چیزیں ہیں دنیا کی یہ تمہارے خدا ہو کیسے سکتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں اور ان کا پاگل پن تو دیکھو آٹے کے خدا بناتے تھے عرب والے بھی یہی کام کرتے تھے آٹے کے خدا بناتے تھے اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں پوجہ پاڑ بھی کرتے ہیں اور راستے میں جہاں بھوک لگے اسے بھون کے کھا بھی لیتے ہیں یہ عرب میں ہوتا تھا اور یہاں پر بھی ہوتے ہیں شکر کی خدا بنتے ہیں جہاں تھوڑا بہت میٹھا کھانے کی کوشش ہو شوق ہو کبھی منڈی توڑ کے کھا لیں کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیں تو یہ کتنا برا لگتا ہے کہ خدا کو کھا رہا ہے آدمی اپنے خدا کو کھا رہا ہے یا تو پھر جس کو یہ بناتے ہیں جس کے لئے اتنی عظمت اور احترام اس کو لاتوں سے کچل کچل کے بناتے ہیں کیچڑ گوندتے ہیں جا کر کے دیکھو ذرا اپنے ہاتھوں سے لاتوں سے بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی عبادت کرتے ہیں پھر تھوڑے ہی دن کے بعد اس کو پانی میں بھی بہاتے ہیں یہ کیسی ایک منٹلیٹی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت اتا فرمائے میں کسی کے مذہب پر جرح نہیں کرنا چاہتا اپنے اپنے مذہب میں رہو لیکن خدا کے ایک ہونے پر میں دلیل ضرور دوں گا حق بات ہے یہ کہہ کر کہ ہم رہیں گے اس لئے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو جس نے کائنات کے ہر ذرے کو پیدا فرمایا جس نے قیامت کے متعلق بھی قرآن میں ذکر فرمائے اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے آپ کا لباس تک نہیں جلا تھا نہیں جلا اب نمرود کی بیٹی کے متعلق ہے کہ وہ ایمان لائی ہو ابراہیم علیہ السلام سے کہا بابا تم اب یہاں سے نکلی جاؤ اب کیا کر سکتے تھے مارے تو مرے نہیں جلائیں تو نہ جلے چھٹکا رہی اچھا ہے کہ جاؤ حضرت عبراہیم علیہ السلام گاؤں چھوڑ کے چلے آئے انہوں نے کہا کہ بہت فتنہ ہوگا تم چلے جاؤ بہتر ہے عبراہیم علیہ السلام اس شہر کو چھوڑ کر پھر مصر تشریف لائے یہاں پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فطرت میں جلانے والی آگ کو تھنڈی کر دیا فطرت آگ کی کیا ہے ہر چیز کو جلاتی آگ کیا تمہیں پہچانتی ہے کیا آگ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈالیں تو نہیں جلا ووٹ بچہ ڈالے تو جل جائے عورت ڈالے تو جل آگ کسی کو پہچانتی تھوڑی نہیں ہمارا یہ سوچنا ہے بلکہ آگ ہر چیز کو پہچانتی ہے فرمایا مفسرین نے کہ رب تبارک و تعالیٰ جیسے اسے حکم فرماتا ویسے وہ کرتی ہے اس کی فطرت میں اگرچہ جلانا ہے لیکن مولا اگر فرما دے اسے نہ جلا نہیں جلائے نہیں جلائے اسی لئے جہنم کی آگ اللہ نے بنایا ہے اگر حکم فرما دے اے جہنم کی آگ اسے نہ پکڑ یہ میرے حبیب کا غلام ہے نہیں جلائے بلکہ بعض روایات میں ہیں کہ جب غلامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل سیرات سے گزر رہا ہوگا پل سیرات کہاں ہے پل سیرات جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک بریج ہے جس سے جنت میں جائیں گے تو ایک سچا عاشقِ رسول گزر رہا ہوگا تو جہنم کہتی ہے بابا تو جلدی گزر جا جلدی چلا جا تیری وجہ سے میری آگ تھنڈی ہو رہی ہے تو جلدی چلا جا میری آگ تھنڈی ہو رہی ہے یعنی وہ اپنی تپش بھی حضور کے غلاموں کو نہیں دینا چاہتی ہے رب تبارک و تعالی ہمیں حضور کے سچے غلاموں میں شامل رکھے آخری بات یہ سن لیجئے قرآنِ عظیم کے برکات سے میں ارز کروں آگ کے جلانے کے متعلق تفسیر میں یہ بات یہ بھی رکھی گئی ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو تو نہیں جلائی کپڑے کو بھی نہیں جلائی کپڑا کون سا تھا کپڑا کیا لوہے کا پہن کے گئے تھے یا پھر فائر پروف کپڑا پہنے تھے اس زمانے میں کوئی ایسی چیز تھی نہیں ہاں بس اس کپڑے کو نسبت ابراہیم خلیل اللہ سے چاہیے نبی کے جسم سے لگا تھا اس لئے وہ بھی بچا تو کپڑا تو عام ہی رہتا ہے جلتا ہے لیکن نبی کے جسم سے لگا ہے تو نہیں جلا اس لئے ہم کہتے ہیں ہو جاؤ رسول عربی کے غلامی میں تاکہ ان سے قریب ہونے پر تم بھی جلنے سے محفوظ رہو گے قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی علیہ ابراہیم اس آیت کی تاثیر اتنی ہے اتنی ہے آج بھی یہ میری تجربے کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ سب کو اجازت بھی دیتا ہوں کبھی بھی اگر گھر میں کسی کچھ شدت کا بخار آئے تیز بخار آئے پانی لو اور یا آیت کریمہ پڑو یا نارو کونی بردن و سلامن علیہ ابراہیم سات مرتبہ پڑ کر اس کے جسم پر چھیٹے مارو انشاءاللہ بخار فوراں چلا جائے اس آیت کا اثر موجود ہے ہمارے پاس قرآن شفا نہیں ہے تو اور کیا ہے ہر چیز کا اللہ تعالی نے اس میں حل فرمایا آگ ہی ہے بخار کس چیز سے آتا ہے گرمی ہے فرمایا یہ تپش یہ گرمی حضور نے فرما اس کا علاج پانی ہے بخار کا علاج پانی ہے ہاں بس چھیٹے مارے ہیں اس آیت کریمہ کی برکت دیکھنا انشاءاللہ بخار چلا جائے گا میرے تجربے میں میں کوئی بہت بڑا پریزگار آدمی نہیں ایک نکم آدمی لیکن کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ آیت کریمہ کا اثر یہ ہے کہ جب بھی ہم نے یہ پڑا ہے بخار چلا گیا ہے ہمارا اثر نہیں قرآن کا اثر ہے اللہ کے کلام کا اثر ہے باقی رہی بات سورہ حج کی تو میں تفسیر کر ہی نہیں سکا پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اللہ تعالی ہمیں ان آیات بینات پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے رب قدیر ہمیں قیامت کی تیاریوں میں مصروف فرمائے ہم سب کو دنیا کے غفلت سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم